الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا من لا نمی عبادت اما بات فقد کار اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرخان الرشید وإرشاد اللزیم فرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتکیان بینہما برزق اللہ یمریان فبیال آئی ربکما تکسیبان یخرج منہ مللول والمرجان فبیال آئی ربکما تکسیبان صدق اللہ سورہ اب رحمان ہے سورہ کی سورہ کی انیسویں بیسویں اکیسویں اور بائیسویں چار آیات کی میں نے طلابت کی مرج البحرینی یلتکیان اس نے دو سمندر چلائے جو آپس میں مل جاتے ہیں بینہما برزق اللہ یمریان اور ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہے وہ اپنی اپنی رہ تبدیل نہیں کرتے حد سے تجامز نہیں کرتے فَبِيَّ سبزی مائد موتی اور مرجان سرخی مائد یہ نکلتی ہے تفسیر در منصور میں ادرر منصور امام جلال الدین سیوتی نے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ مارجال بحران حضرت علی قربم اللہ تعالی لا وشی القریم اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ وآلہ دو دریا بَاِنَهُمَا بَرْزَخُّوا ان کے درمیان برزخ ہے پردہ ہے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا نکاح حضرت علی مرتضی علیہ السلام سے کیا تو رخشتے کے بعد آپ خود تشیف لائے اور ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے اور پانی کے پیالے پہ دم کر کے ان پہ پانی چھلکا یہ دونوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے یہ برزخ ہے پردہ ہے دونوں کے درمیان لولو سبز رنگ کا مرجان سرخ رنگ کا سبز زہر دیا گیا سرخ لہو سے ان کو شہید کیا گیا یہ دونوں سمندر ملے اور انہوں نے اپنی حد سے تجاوز نہیں کیا اور اس میں سے لولو والمرجان نکلے سبز اور سرخ رنگ کا شروع سے ہی ایک خاص اس کا مقصد ہے ایک عید کا دن تھا تو سب بچوں کے کپڑے پون کے والدین تیار کر رہے تھے اب کپڑے تیار ہو رہے تھے سبائی تھی امام حسن اور امام حسین بھی اسی انتظار میں تھے کہ ہمارے کپڑے بھی تیار ہوں ہم بھی سبائی تیار نہیں ہیں اب حضرت علی مرتضی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ کپڑے تھی تو انہوں نے حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو بتایا کہ میں تو کپڑے نہیں خرید سکتا اب یہ دونوں چھوٹے بچے تھے انہوں نے کہا کہ جس طرح باقی بچوں کے کپڑے ہیں ہمارے کپڑے بھی تیار ہوں گے اور یہ کہنے لگے جی کہ ہمارے کپڑے بھی تیار کریں صبح عید ہے ہم نے کپڑے پہنے ہیں اب ان کی والدہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ساری رات نوافل پڑھتے رہیں سجدے کرتے رہیں کیا بارے علاہ ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ نہیں ہے تو بچے تو صبح اٹھیں گے یہ کہیں گے ہمیں کپڑے چاہیئے تو اللہ تعالی نے جبریل کو حکم دیا کہ جنت سے دو جوڑے لے جائے ایک کا رنگ سبس تھا اور ایک کا رنگ سر تو امام حسین سے پوچھا چھوٹے تھے جب جبریل یہ کپڑے لے کے آیا صبح دستک ہوئی تو بچے اٹھے تو انہوں نے پوچھا کون آیا ہے کہا آپ کا درزی آیا ہے جبریل نے کہا آپ کا درزی آیا ہے کپڑے لے کے کپڑے ان کو سامنے رکھے تو امام حسین کو کہا کہ آپ دیکھیں آپ نے کون سا جوڑا لینا ہے انہوں نے کہا سبز جوڑا دو حسن کو سرخ جوڑا دو مجھے اور امام حسن علیہ السلام کو سبز جوڑا جب دیا گیا تو ساتھ ان کی شہادت کو بھی فکس کر دیا اور امام حسین کو جب سرخ جوڑا دیا گیا تو ساتھ ہی شہادت کو فکس کر دیا گیا جب جنت سے جوڑے آتے ہیں جو جوڑے نہیں لے سکتے جب ان کے لیے جنت سے جوڑے آتے ہیں تو ساتھ شہادتیں بھی آتے ہیں اب لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوگا کہ ہم غریب ہیں ہم اپنے بچوں کو جوڑے نہیں لے کے دے سکتے تو ہمارے لیے جبریل کیوں نہیں لے کے آتا ہے تو بھی جبریل ہر ایک کے لیے لے کے نہیں آتا جبریل اللہ کے حکم کا پابند ہے جبریل کو پتا ہے کرنا وہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے تو اللہ جوڑے ان کو دیتا ہے جو اس کے قابل ہوتے ہیں اور پھر ان سے اسی طرح کا امتحان لیتا ہے تو اس لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ ان کے جوڑے آئے تھے تو ان کا امتحان بھی ہوا تھا حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت نہیں ہوئی کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کی شہادتیں بھی ہوئیں تو سر الشہادتین میں شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ یہ دونوں شہزادوں کی شہادتیں نبی کی شہادت کی وجہ سے کہ ان کا مرتبہ شہید انہوں نے ہونا تھا مرتبہ ان کے نانے کو ملنا سبز جوڑا اس لیے لیا کہ سبز زہر انگوروں میں زہر ملا کے دیا اور سبز جوڑا جوڑا اس لیے لیا کہ گردن کٹی اور تمام جسم سبز ہوئی تو لولو کا مطلب سبز ہے اور مرجان کا مطلب سر ہے ان کا رنگ بھی لولو سبزی مائد اور مرجان سر ہی مائد ہوتا ہے اور یہ ایسے نہیں آپ نے کہا دیا اب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ایک تین حجری میں پیدا ہوئے ایک چار حجری میں پیدا ہوئے انہوں کو تمام انعامات آپ نے عطا فرما دیئے الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ حسن والحسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں تو بچے ہیں انہوں نے کوئی نہ جہاد دیا ہے نہ روزے رکھے ہیں نہ انہوں نے نمازیں پڑی ہیں تو زبور نے فرما دیا کہ حسن والحسین میری دونوں آنکھیں ہیں میرے دونوں پھول ہیں یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور جنت میں جو بھی جائے گا جوان ہو کے جائے گا تو جنت ہی ان کو دے دی ان کی والدہ عورتوں کے سردار ہیں تو آپ مجھے بتاں بچا کیا ہے تو کیوں اس لیے کہ ان سے انتہان بھی اتنے بڑے لینے تھے اور دوسرا سورہ احضاب میں آپ جائیں یا نسان نبی لستنک آہد من النساء اے نبی کی عورتوں تم عام بی بیوں جیسی نہیں ہو نبی کے جسم کے ساتھ لگ گئی تو وہ عام بی بی نہیں رہی صرف ہوا کیا کہ نبی کے ساتھ جڑ گئی نبی کے ساتھ لگ گئی اور لگنے سے اتنا مرتبہ ہے تو جو نبی کے جسم سے نکلے اور نبی کے جسم کا ٹکڑا اس کا کتنا مرتبہ ہے تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں نبی کو ایمان کی حالت میں صرف دیکھ لے آنکھوں سے تو اس کو صحابیت کا درجہ مل جاتا ہے صرف دیکھنے سے صحابی بن گیا تو جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہوگا نظبی کے جسم کا حصہ ہوگا نبی کا خون ہوگا جس میں نبی کا ڈی اینے ہوگا وہ عام کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کے جسم کے ساتھ لگ جانا کتنی بڑی بات ہے اور نبی کے پاس جو بیٹھ گیا وہ صحابی ہو گیا یہ کتنی بڑی بات ہے لیکن یہ تو دیکھو جو نبی کے جسم کا ٹکڑا ہو وہ کتنی بڑی بات ہے اگر ساتھ لگنے سے ساتھ بیٹھنے سے اتنا مقام مل جاتا ہے ساتھ لگنے سے وہ عام عورت نہیں رہی ساتھ بیٹھنے سے وہ صحابی ہو گیا جس میں نبی کا لہو ہے نبی کا جسم ہے نبی کی جان ہے نبی کا گوشت ہے نبی کے ساتھ ہے نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے اس کی فضلت کیا ہوگی سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کی میں کہہ رہا ہے نبی کے لیے رحمت اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور بیٹی جو ہے وہ رحمت للعالمین کے لیے بھی رحمت ہے علیٰ مرتضاء کل ایمان ہے اور بیٹی جو ہے وہ کل ایمان کے لیے بھی نصف ایمان ہے حسنین کریمین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کی جنت جناب سیدہ کے قدموں میں ہے یہ جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کے جسم کا حصہ ہے یہ ان کا مقام ہے کہ جو جنت کے جوانوں کے سردار جنرل کے جو مالک ہیں ان کی اپنے جنت ان کے پاؤں کے نیچے ہے جو ان کی مالدہ ہے اور جس کو آپ نے کہا یہ کل ایمان ہے اس کے لیے نصف ایمان ہو اور جو رحمت للعالمین ہے اس کے لیے رحمت ہو تو اب اہلِ بیعت جو ہے اس کو عمومی طور پر چھے قصوں میں چھے کٹیگریز میں تقسیم کیا جاتا ہے بیسے ہے تو ساری اہلِ بیعت ایک اہلِ بیعت سکنی ہوتی ہے سکنی جس نے وہاں پہ سکونت اختیار کی اس گھر میں رہے یہ بیویاں ہوتی ہیں کیونکہ وہ جسم کا حصہ تو نہیں ہوتی ہے نہ وہ ولادتی ہوتی ہیں نہ وہ ولادت میں آئی ہوتی ہیں نہ وہ نصبی ہوتی ہیں ان کا ہو سکتا نصب کوئی اور ہو اور حضور کے تو تمام بیویوں کا اسوائے حضرت زینب بن دیجاش کے ساری جو بیویاں تھیں وہ ان کی رشتدار نہیں تھے اس لیے جو وہاں پہ سکونت اختیار کرتی ہیں نسان نبی حضور کی ازواجِ متاہرات اہلِ بیعتِ سکنی میں سے اور اصل میں اہلِ بیعت کا مطلب وہی ہوتا ہے جو ہم یہاں پہ پنجابی میں استعمال کرتے ہیں گھر والی کہتے ہیں نا گھر والی تو عربی میں اس کو کہتے ہیں اہلیہ اہلِ بیعت تو یہ اہلِ بیعتِ سکنی ہوتی ہے جو سکونت اختیار کرتی ہے نہ ولادتی ہوتی ہے نہ نصبی ہوتی ہے اب دوسری ہوتی ہے اہلِ بیعتِ ولادتی جو اس گھر میں پیدا ہوں یہ حضور کی بیٹیاں حضور کی نواسیاں حضور کے نواسے یہ ساری اہلِ بیعتِ ولادتی ہیں اب اہلِ بیعتِ نصبی جو حضور کے رشتہ دار ہیں حضور کے چچا عباس ان کی اولاد آپ کے بھائی حضرتِ جعفر چچا عزاد بھائی ان کی اولاد چچا عزاد بھائی عقیل ان کی اولاد چچا عزاد بھائی علی ان کی اولاد اور آپ کی بیٹی جنابِ سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد یہ اہلِ بیعتِ نصبی ہیں اب حسنینِ کریمین ساری اہلِ بیعت میں آئیں گے اس گھر میں رہتے بھی تھے سکنی میں بھی آئیں گے آپ کی اولاد ہیں بلادتے میں بھی آئیں گے آپ کی آل میں سے ہیں آپ کے نصب میں شامل ہوگے نصبی میں بھی آئیں گے اہلِ بیعتِ خصوصی جن کو چادر کے اندر لے رہا تھا یہ امامِ حسن امامِ حسین حضرتِ علی اور حضرتِ فاطمہ علیہ السلام یہ اہلِ بیعتِ خصوصی ہیں اور اہلِ بیعتِ عزازی سلمانِ فارسی واصلہ بن اسکہ جن کو حضور نے فرمایا یہ میری اہلِ بیعت میں سے ہیں سلمان فارسی منہ یہ ہماری اہلِ بیعت میں سے ہیں واصلہ بن اسکہ یہ میری اہلِ بیعت ہے اور اہلِ بیعتِ عمومی تمام سید قیامت تک کے لیے تمام سید جو ہیں وہ اہلِ بیعتِ عمومی میں آتے ہیں کیونکہ حضور نے فرمایا اِنِّ تَارِكُن فِيكُمُ السَّقَلَائِن میں دو چیزیں چھوڑی جا رہا ہوں کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ایک اللہ کی کتاب ازا وجل وَأَحْلَ بَيْتِ عِتْرَاتِ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ روایت ہے صحیح مسلم کی اور مسلم میں دو جگہ یہ روایت آئی ہے ایک دوزار چار سو آٹھ میں آئی ہے اور ایک چھے زار دو سو اٹھائیس میں دو دفعہ امام مسلم نے اس روایت کو لگل کیا اب یہ کیوں فرمایا اہلِ بیعتِ سکنی بھی ختم ہو جانی تھی اہلِ بیعتِ ولادتی بھی ختم ہو جانی تھی اہلِ بیعتِ خصوصی بھی ختم ہو جانی تھی اہلِ بیعتِ اعزازی بھی ختم ہو جانی تھی اب اہلِ بیعتِ بچنی تھی یا نسبی یا عمومی یہ بھی نہیں فرمایا کہ انی تاریکن فکم السکلائن کتاب اللہ وہا صحابی یا میرے صحابہ اور میں اور کتاب اللہ کیونکہ آپ کو پندہ تھا کہ صحابہ نے بھی اس صدی کے آخر تک اس دنیا سے چلے جانا اس لیے آپ نے فرمایا انی تاریکن فکم السکلائن کتاب اللہ وہترتی آلہ بیتی میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ کی اور ایک اہل اپنی اہل بیت تم ان سے اگر جڑے رہو گے تو تم باغی نہیں ہوگے ان سے جڑے رہو گے تو تم راستہ نہیں بھولو گے ان سے جڑے رہو گے تو سیدھے راستہ پہ رہو یہ لوگ نعرے سننے نہیں آتے یہ قرآن سننے آتے اب یہ حضرت عبقر صدی رضی اللہ تعالیٰ نور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں نے کہا کہ ہمیں اپنی گھر والوں سے اپنے آپ سے قرابت رسول زیادہ عزیز مطلب کیا تھا جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا ایمان لائے تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ میرے والد خطاب ایمان لائے تو مجھے اتنا اتنی خوشی نہیں اگر میرے والد خطاب ایمان لائے جتنی آپ کی خوشی ہوئی کیونکہ آپ رسول کے چچا ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس کا جو وظیفہ ہے وہ چودہ ہزار درم رکھتے تھے حضور کی ازواج جو تھیں ان کا وظیفہ بارہ ہزار درم تھا اور جتنے بدری صحابہ ہیں ان کا وظیفہ پانچ ہزار درم تھا یعنی جتنا جتنا رسول سے کوئی قریب ہوتا تھا اتنا اس کا وظیفہ وہ زیادہ رکھ جاتی ہے حضرت عمر فاروق اور امام حسین اور امام حسن جنہوں نے جنگ کسی میں حصانی لیا حضور کے سامنے اور حضور کے مثال کے وقت یارہ ہجری میں ایک کی عمر آٹھ سال اور ایک کی عمر ساتھ سال ہے تو ان کا وظیفہ بھی پانچ پانچ ہزار درم رکھتے تھے حضرت عمر فاروق جو وظیفہ بدری صحابہ کا ہوتا تھا اور اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کا وظیفہ تین ہزار بٹھتے تھے عبداللہ نے پوچھا کہ بابا جان آپ امیر المومنین ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں میرا وظیفہ تین ہزار حسین اور حسن کا وظیفہ پانچ ہزار کہا بیٹا اس کی ماں جیسی تمہاری ماں نہیں ہے اس کے نانا جیسا تمہارا نانا نہیں ہے اس کے باپ جیسا تمہارا باپ نہیں ہے اس کے بھائی جیسا تمہارا بھائی نہیں ہے وہ قرابت رسول میں ہے وہ رسول کے بہت قریب ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جتنا پیار کیا وہ اتنا ہی ان کے قریب ہے تو ایک اور چیز آپ نے بدری صحابہ میں مہاجرین کا پانچ ہزار اور انسار کا چار ہزار اس کے بعد جو باقی صحابی تھے ان کا تین ہزار اور جو عورتیں تھیں صحابیات ان کا دو ہزار اور اس طرح بچوں کا اس سے کم پانسو ہزار اور جو طلقہ تھے جو نئے مسلمان ہوئے تھے جو فتح مکہ کے بعد فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ان کا دو سو یہ دیکھیں بدری صحابہ جو مہاجرین ان کا پانچ ہزار اور ان کا دو سو فرق کتنا ہے حضرت عمر فاروق نے رکھا طلقہ جن کو آزاد کیا طلاق دی بنومیہ اور باقی سارے جتنے تھے یہ طلقہ کہلاتے تھے ان میں جو لوگ مسلمان ہوئے بعد میں صحابی بنے ان کا وظیفہ جو ہے دو سو درم دو سو درم اب بچوں کا بھی پانچ سو درم یا ہزار درم ہے اور بدری صحابہ جو مہاجرین ہیں ان کا پانچ ہزار درم اور انسار کا چار ہزار درم یہ حضرت عمر فاروق میں کتنا ان کے درمیان امتیاز قائم کیا تھے کتنا فاصلہ رکھا ہوا تھے اور کسی بھی طلقہ میں سے کسی کو بھی وہ کوئی اہم عدہ یا خاص عدہ نہیں دیا کرتے تھے وظیفہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اہمیت ان کی قرابت رسول اور ان کی خدمت اسلام کے مطابق دیا حضرت ابو ذر غیفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا مَسَلُوا اَحْلِ بَائِتِ فِيْكُمْ كَمَسَلِ سَخِينَتِ نُوْحٍ مَنْ دَغْلَهَا نَجَّا وَمَنْ تَخَلَّفَا عَنْهَا غَرَاقَا یہ مستدرک حاکم المستدرک الاس صحیحین المستدرک الاس صحیحین جل دوم صفحہ تین سو تیتالیس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہارے درمیان میرے اہلِ بیعت کی مثال نُوح کی کشتی کی طرح ہے اہلِ بیعتِ قَسْفِينَةُ النُوح مَنْ دَغْلَهَا نَجَّا وَمَنْ تَخَلَّفَا غَرَقَا وَحَلَاقَا جو اس میں شامل ہو گیا وہ نجات پا گیا اور جس نے اس سے اختلاف کیا وہ غرق ہو گیا حلاق ہو گیا اہلِ بیعتِ نبوی جو ہے ان کا احترام این ایمان ہے جزوے ایمان ہے جان ایمان ہے اور یہ عام لوگوں سے مختلف کیسے ہیں اب آپ بھی کہہ سکتے ہیں جی میں بھی ہوں مسلمان میں بھی ایمان لے کر لائے وہ آپ بھی ایمان لے آئے فرق کیا ہے فرق میں نے نہیں ڈالا فرق کسی مولوی نے نہیں ڈالا فرق کسی محدث نے نہیں ڈالا فرق کسی مفسر نے نہیں ڈالا فرق کسی تابعی نے نہیں ڈالا فرق صرف کسی صحابی نے نہیں ڈالا فرق اہلِ بیعت نے اپنے میں خود نہیں ڈالا فرق رسول نے ڈال دیا کہ یہ وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے اور یہ وہ ہیں جن پہ صدقہ حلال ہے اب ایک لائن کھیکش حضرت حسین نے حضرت زہد سے پوچھا ہے اہلِ بیعت رسول کون ہیں آپ نے فرمایا جن پہ صدقہ لینا حرام ہے آلِ جعفر آلِ عقیل آلِ عباس آلِ علی بن فاطمہ سعی مسلم دوہزار چار سو آٹھ مسند احمد انیس ہزار چار سو اناسی تو یہ تمام چیزیں ہیں یہ قرآن ہے قرآن کے تفسیر ہے اور یہ نبی کریم کے ارشادات ہیں یہ میں کوئی اپنی طرف سے آپ سے باتیں نہیں کر رہا یہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو اللہ نے قرآن میں کر دی عبلولو مرجان میں نے نہیں قرآن میں اتارا اللہ المغدت فی القربہ میں نے قرآن میں نہیں اتارا اہلِ بیعتی میں نے قرآن میں نہیں اتارا یہ اللہ نے اتارا ہے اہلِ بیعت کے بارے میں پنجتن پاک کے بارے میں حسنانِ کریمین اور ان کے والدین کے بارے میں وَمَا لَيْنَا اللہ علیہ اللہ علیہ